بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دور قرآن انشاءاللہ آج ہم جز بارہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس میں ہم سورت الحود کریں گے اور سورت اليوسف انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الحود یہ مکی سورہ ہے اور یہاں پر کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہ جو نازل ہوئی سورت الحود جو آخری زمانہ تھا جو مکہ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پہلے اور یہ سورت سورت اليونس کے بعد ہی نازل ہوئی اور اس میں جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کس طرح ہم کو ہر چیز رسک دینے والا ہے چاہے کیڑے مکوڑے ہیں یا ہم انسان ہیں سب کے لئے اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اور قرآن میں کس طرح اللہ تعالیٰ بتائے کہ ڈیفرنٹ پروفٹس اور رسول کو بھیجے اور نوہ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر ڈیٹیل میں بیان کیا گیا اور پھر خود سالے لوت اور شویب علیہ السلام کی بات بیان کی گئی اور سب رسول ایک ہی پیغام لے کیا ہے اور اللہ کو ایک ماننا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی جو تخلید ہوئی اس کے بارے میں بتائے اور پھر یہاں پر بہت سارے ڈراؤے بھی تھے اور اللہ تعالیٰ انویٹیشن بھی دیئے کس طرح ہر رسول اور پروفٹ آکے اللہ کو ایک ماننے کی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب احکیمت آیاتہ سم فسلت من لدن حکیم قبیر حرف مقتد یہ ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا حکیم ہے حکمت والا ہے اور خبیر ہے ساری خبر رکھتا ہے وَأَمَّا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقَهَا وَيَعْلَمْهُ مُسْتَقَرَّهُمْ وَمُسْتَعُدَحَا کُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِين اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کوئی بھی جو دابہ ہے جو زمین پہ چلتا ہے یا رینگتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا ہے اللہ نے اس کو فرہام کیا ہے رزق اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے مُسْتَقَرَّو مطلب وہ کہاں پر رہنے والا ہے کہاں خرار پاننے والا ہے مُسْتَعُدَحَا مطلب وہ کہاں مرنے والا ہے مرنے کے بعد اس کی کہاں وہ جگہ ہوگی جہاں پنا اور کُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِين اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کتابِ مُبِين میں ہر چیز واضح ہے ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ مُسْتَقَرَّو اور مُسْتَعُدَحَا ہے یہاں پر دابا مطلب چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں یا سب چیز کے اللہ تعالیٰ پل رہے ہیں مجھے معلوم ہے کہ ان کا رسک کتنا ہے اور علم ہے اللہ تعالیٰ کو اور کَاں پیدا ہوں گے کَاں ان کا ٹھکانہ ہوں گا کَاں موت ہوں گی کَاں مر جائیں گے اور کَاں ان کے پاس کس جگہ وہ رہیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے کیسا چھے دن میں جو ہے اللہ تعالیٰ عرش بنائے اس کے پر ماں ماں پانی اور اللہ تعالیٰ عزمائے اور احسن عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی یہ آیت بھی وہی ملتی جلتی ہے جیسے سورة الملک میں ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَّلَا بَلَئِنْ قُلْتُ اِنَّكُمْ مَبْعُوسُونَ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے موت کے بعد لَيَقُولَنَّ الَّذِينَكَ فَرُوِ یہ لوگ کفر کرتے ہیں ان کو یقین ہے اِنَّهَازَ لِسْحْرُمْ مَبِينَ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے یہ جادو نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں وہ کرنے والے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَئِنْ عَزَقْنَ الْإِنسَانِ جب ہم انسان کو مزا چکاتے ہیں من رحمتن ہماری رحمت کا سُمَّ نَزَانَ مِنْهُ اِنَّ لَا يَعُوسٌ كَفُور جیسے ہی اگر اس کے پاس کوئی تکلیف پہنچتی تو یعوز بہت شدید معیوس ہو جاتا اور کفور بہت زیادہ پھر اس کے بعد مطلب جب ہم اس کو نعمت دیتے ہیں جب بہت مصیبت کے بعد مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ ہمارے لئے عزمائش ہے ہم یہ بات سمجھنا چاہئے اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں دنیا کی زندگی اور زندگی کیا ہے یہ جو زینت ہے یہ جو زندگی ہے تھوڑے دن کی بات ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا آخرت میں پورا دینے والے ہیں اور کچھ بھی کم ہونے والا نہیں ہے تو ہم اصل جو ہے نا یہ دنیا میں رہ کے آخرت کے لئے کوشش کرنا ہے اب آیت نمبر پچیس سے جو نا نو علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا جب نو علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے اور نو سو پچاس سال جو ہے نا تبلیغ کرے وہ بتائے کہ میں تمہارے لئے جو ہے نا ایک پنشمنٹ کے لئے ڈرت ہوں اور پورے جو بھی لوگ ایمان نیلہ رہے تھے وہ بتائے دیکھئے میں آپ کے لئے آیا ہوں میں صرف اور صرف اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں میں مجھے کوئی اجرت بھی نہیں چاہیے اور بس ایک اللہ کو مانو یا خومی لا اسألکم علیہ مالا میں کوئی مال بھی نہیں چاہ رہا ہوں اور انہا عجریا الہ علی اللہ میرا عجر تو اللہ کے ساتھ ہے لیکن یہ لوگ جو ہے نا ان کی بات نہیں سن رہے تھے اور پھر اس کے بعد اتنا زیادہ ان کے ساتھ وہ کرتے تھے کہ وہ بتاتے کہ جو غیب کے خزانے وہ تو اللہ کے پاس ہے اور مجھے میں جو بات پہنچا رہا ہوں میری بات سن لو لیکن وہ کیا کرتے تھے جدلنا مطلب آپ سے جھگڑا کرتے تھے اور آپ کی بات نہیں سنتے تھے اور آپ تو سچی بات پہنچا رہے تھے میند صادقین وہ صدق والی بات پہنچا رہے تھے لیکن اکثر لوگ جو ہے نا وہ آجیز کرنے والے تھے وہ بات نہیں سن رہے تھے جو لوگ قرآن کو بھل گئے ان کو بتا دو کہ جو ہے نا یہ قرآن ہے جو صحیح صحیح بات ہے یہ جو غلط باتیں کر رہے ہیں اس میں میں کوئی انوالو نہیں ہوں تو ہر پروفیٹ جو آئے اور یہ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا ان کی بات نہیں مانتے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بولتے کہ اب تم اپنی کشتی بناو اور کشتی میں جو ہے نا کچھ لوگوں کو سوار کرو اور کچھ جانوروں کو بھی اب پیرس میں سوار کرو سوار کر لو اور پھر وہ سب سوار ہو گئے اور وہ جانے لگے تو اب تنور پھوٹ اٹھا مطلب اتنی زور سے طوفان آیا اور سارا جو ہے نا یہ کشتی جا کے جودی کے پہاڑ پہ چڑ گئی اور اس سے پہلے جو ہے نا آپ جو ہے نا اپنے بیٹے کو بلاتے کہ بیٹے کو تم آ جاؤ یہاں پر کشتی میں سوار ہو جاؤ تو بیٹا بولتا کہ نہیں میں جو ہے نا ماؤنٹین پہ چڑ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا تو آپ نوہ علیہ السلام بولتے کہ نہیں آج کوئی بھی نہیں بچ سکتے اور دیکھیں آگے آیتوں میں آتے ہیں 42 آیت میں جو موج تھی نا اتنی اونچی اونچی موج تھی جیسے کہ پہاڑ کے اونچی موج تھی اور ان کے سامنے ہی ان کا بیٹا غرگ ہو گیا جب نوہ علیہ السلام بولے کہ ہائی میرا بیٹا تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں یہ تمہارے اور یہ مطلب تمہاری فیملی میں سے نہیں تھا کیونکہ یہ ایمان والے نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنے سامنے ہی دیکھے کہ وہ غرگ ہو گیا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتانا چاہیے تھے کہ صرف اور صرف ایمان والے ہی بچ سکتے اور یہاں پر دیکھیں کوئی چیز بھی نا لوگوں کو جیسا جائدات مل جاتی انہیریٹ کرتے تو یہ جو ایمان ہے ایمان کو انہیریٹ نہیں کر سکتے آپ آپ یہ خود آپ کو محنت کرنا ہے یہاں پر دیکھیں اب پھر اس کے بعد آد کا واقعہ تھا کس طرح آد پھر اس کے بعد خود علیہ السلام کا واقعہ تھا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے کہ کس طرح ان لوگ جھٹلا دئیے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت تیز بارش بھیجے تھے اور کس طرح جو لوگ انکار کرے تھے حود علیہ السلام کو وہ بارش بہت زیادہ تیز آئی اور اس میں وہ جو ہے نا سارے لوگ گزر گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سمود کا واقعہ تھا سمود کے واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ بتاتے کہ کس طرح جو ہے نا پہلے وارننگ دیے پھر اس کے بعد عذاب بھیجے اور سمود میں کے بعد جو سالح علیہ السلام بتایا تھے نا اونٹنی کا واقعہ بتایا اونٹنی کیا ہوئی ان لوگ بولے تھے کہ ہم کو اونٹنی دکھاؤ ایک پہاڑ میں سے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے تھے ایک پریگننٹ اونٹنی شی کیمل کو نکالے تھے اور بولے تھے یہ ایک دن پانی پنگی اور وہ ایک دن دوسرے لوگ تو ان لوگ کیا کرے وہ پانی زیادہ پیری بولکے اس کے جو پیر تھے وہ کار دی تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے عذاب بھیجے کیونکہ جب موجزہ آگیا اس کے بعد عذاب ضروری ہے سکسٹی ایٹ آیت تک یہ باتیں تھی پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا سکسٹی نائن آیت سے لے کے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے آئے اور کون آئے تھے خالو سلام کرے کون فرشتے سلام کرے تو پھر یہ بھی سلام کا جواب دیئے پھر اس کے بعد کیا ہے ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی سلام کا جواب دیئے وہ جا کے ایک بھونے و بچڑا لے کے آئے اور وہ بھی بولتے کہ روستیڈ بھونے و بکڑا اور آپ دیکھئے کہ بھونے و بچڑا جو لے کے آنا بولتے اس میں کتنی محینت لگتی آپ چھوٹا سا کال جو بچہ بولتے تو اس کو چھیلنا صاف کرنا پھر اس کو بھوننا لیکن کتنی اچھی محیمانداری کرے نہ پوچھے نہ کچھ لائے اور محیمانداری کرے اور پھر یہاں پر جو ہے نا وہ لوگ کھا رہے نہیں تھے اور ایراب کلچر میں اگر نہیں کھائے نا تو لوگ ڈر جاتے کیا بات ہے کیوں نہیں کھا رہے تمہارے لئے خوشکبری لے کے آئے تمہارے پاس اولاد ہونے والی ہے تو بولتے کہ ہم تو اتنے بوڑے ہو گئے لیکن بولتے کہ نہ اسی طرح ہوں گی پھر آپ کی اولاد ہوتی اور پھر اس کے بعد اور کیا بات ہے وہ بہت زیادہ فکر مند رہتے بولتے کہ نلوت علیہ السلام پر جو ہے نا عذاب آئیں گا اور اس سے پہلے میں نے بتا دیا تھا نلوت علیہ السلام کا کیا تھا ان لوگ جو ہے نا مرد برا کام کرتے تھے جو اور یہ بہت ہی بری چیز ہے نا جو ہومو سیکشوال ہوتے ہیں اور اس سے نا بہت سارے ڈیزیز بھی ہوتے تو صرف عورت اور مرد کا تعلق ہونا چاہئے مرد اور مرد کا تعلق بلکل غلط ہے یہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوتی اور فیرون کی بات ہوتی کس طرح وہ پیغام پہنچائے کیسا ہوا وہ سارا وہ ہم نے پہلے کے سورت میں دیکھ چکے تھے اب ہم سورت الیوسف شروع کرتے ہیں سورت الیوسف جو ہے نا یہاں پر یہ سورت الیوسف میں بہترین یہ ایک ہی کہانی ہے سٹارٹنگ ٹو اینڈ اور یہ مکی سورت ہے اور یہاں پر یہ لاسٹ ہے جو پروفیٹ ہوت کا تھا نا مکہ میں مطلب ہجرت سے پہلے اور خوریش کہہ کی نا آپ سے سوال کرتے تھے اور بار بار پوچھتے تھے کہ اچھا ابھی جیپ میں یہ کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خوریش سوال کرتے تھے اچھا وہ یوسف کے بھائیوں کا کیا ہوا تھا تو اور یہاں پر پھر وہی کے ذریعے اللہ سبحانہ اللہ تعالی بوری واقعہ بیان کرے اور یہاں پر بتایا گیا کہ سارے رسول جو ہے نا انسان تھے اور یوسف علیہ السلام جو ہے نا چاہتے تھے کہ وہ دعا کرتے کہ اللہ میں مسلمان کی طرح مروں اور پھر ابراہیم علیہ السلام عصاف یا خوب علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر بیان کی گئی بات نا اور پھر اس کے بعد پورے واقعے میں نا اتنے زیادہ چیزیں سیکھنے کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لامرہ تلک آیات الكتاب المبین علیف لامرہ حرف مقتات اور یہ ایسی کتاب ہے جو مبین ہے انہا انزلنا ہوں قرآنا عربیا لعلکم تاقلون یہ قرآن ہے عرب میں چاہتا کہ تم عقل سے کام لو اور پھر یہ جو ہے نا اب یہ بہترین قصہ ہے احسن القصص ہے یہ اور یہ بیما آو ہے نا اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیان کرے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوہ وحی آئی اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے کہ یہ ایک خواب دیکھتے نا اور وہ بیان کرتے یوسف علیہ السلام اپنے ابباجان سے کہتے کہ ابباجان دیکھئے میں ایک خواب دیکھا ہوں جس میں گیارہ ستارے اور چاند اور سورج اور یہ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ فرماتے آپ کے والد صاحب کہ ٹھیک ہے تم جو ہے نا یہ بات کسی سے مت شیئر کرنا اور وہ پروفیٹ بھی تھے نا یاخوب علیہ السلام تو ان کو پتا تھا کہ یہ خواب سچ ہونے والا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں بولتے اب اس کے بعد آگے جو ہے نا سٹوری بڑھتی اب کان افی یوسف اب جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو یاخوب علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے لیکن یہ جو دوسرے بھائی تھے نا ان کو یہ برداشت نہیں ہوتی تھی یہ بات تو ان لوگ سوچتے کہ ہمارے والد صاحب تو صرف یوسف کو چاہتے ہیں ہم ایک کام کریں گے کہ کسی طرح اس کو باہر لے جائیں گے کھیل کے اس سے اور پھر اس کو مار دیں گے ختل کر کے آ جائیں گے تو پھر دوسرے بھائی نے کہا کہ نہیں ہم ختل نہیں کریں گے اس کو ایسے ہی پانی کی جو ویل ہے نا اس میں چھوڑ دیں گے تو بہرحال نا وہ والد صاحب کے سامنے کہتے تو وہ کہتے کہ نہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جائے اگر ولف کھالیں گا یا بھیڑیا کھالیں گا نہیں نہیں ہم تو پورا چھتا ہے ہم تو اتنے سارے لوگ ہیں ہم ایسا تھوڑی ہونے دیں گے ایسی بات نہیں ہوں گی تو اب جو ہے نا آپ یقین کرتے اور بولتے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ جاؤ اب پھر جاتے بہت ہی یہ کیا کرتے جھوٹ مٹ ایک بات بنا دیتے جو بھیڑیے کا خون لگا کے آکے بولتے کہ نئی یوسف اس کا فوت ہو گئے اور ایسا ہوا اور اس کے بعد حالانکہ یاقوب علیہ السلام کو یقین رہتا کہ وہ فوت نہیں ہوئے کیونکہ آپ پروفیٹ بھی تھے اور ایک دل کو ایک جو ہوتا ہے ماں باپ کا دل کس طرح ہوتا ہے اور یہ ویل میں ڈال کے آجاتے ہیں اب ویل میں جب دال دیتے نا یہ بلکل اچھے خوبصورت ینگ سے بچے رہتے ہیں ینگ مطلب ابھی ینگ نے ہوئے درمیانی ایج تھی آپ کی تو پھر کیا ہوتا ایک مصر کے عزیز رہتے وہ نکال لیتے ان کو اور لے کے جاتے اب جب وہ اپنے گھر لے کے جاتے ان کی اولاد بھی نہیں رہتی ان لوگ سوچتے ٹھیک ہے ہم اپنے گھر میں رکھ لیں گے اور اپن اس کو اولاد کے جیسا دیکھیں گے لیکن جب یوسف علیہ السلام جو ہے نا بڑے ہو جاتے 23 سے 29 آیت میں تو اب کیا ہوتا وہ جو ان کی عزیز کی بائیت تھی نا ان کے دل میں برا سا جاتی وہ چاہتے کیونکہ دیکھنے میں بہت ہینڈسوم تھے تو وہ ان کے ساتھ برا کام کرنا چاہتے اور بولتے کہ تم میرے طرف آؤ تو اب اللہ کی پناہ چاہتے یوسف علیہ السلام وہ چاہتے کہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں تو وہ کیا کرتے فوراں دورتے دروازے کے طرف جب دروازے کے طرف دورتے تو پیچھے سے آپ یوسف علیہ السلام کا کیا ہوتا شرٹ پھڑ جاتا اور اتنے میں کیا ہوتا عزیز آ جاتے جب عزیز سامنے سے آ جاتے اور پھر ان کی وائف کہتی کہ کیا سزا ہے اس کی جس نے جو ہے نا آپ کی بیوی کے ساتھ برا کام کرنے کی کوشش کی تو اب عزیز کے ساتھ جو عورت کے کوئی دوست رہتے تو وہ بولتے ہیں کہ دیکھو اب تم circumstantial evidence دیکھو کہ اب وہ جو ہے نا اگر شرٹ سامنے سے پٹھے وائے تو مطلب عورت کا خسور ہے اور پیچھے سے پٹھے وائے مطلب آدمی جو ہے نا انسینٹ ہے کوئی اس کا خسور نہیں ہے تو پھر وہ پیچھے سے پٹھے وائے رہتا وہ دیکھ لیتے اور سمجھ جاتے اب جو ہے نا یوسف علیہ السلام دعا کر رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے ایسے چیز سے بچا لے اب یہ ہوتا کہ خصہ مختصر یہ ہے کہ وہ آپ جیل چلے جاتے حالانکہ وہ انسینٹ رہتے وہ آپ کی کوئی غلطی نہ رہتی پھر بھی آپ کو جیل جانا پڑتا اور وہ چاہتے کہ میں کسی طرح اس سے بچ جاؤ یہ جو خراب کام کرنے سے اور مینوائل کیا ہوتا ان کی جو وائف رہتی اپنے دوستوں کے سامنے بتاتی کہ دیکھو اتنے زیادہ وہ حسین ہے اگر میں تم کو بتاؤں نا یوسف کو ابھی جیل نہیں گئے وہ اس سے پہلے وہ کہتی کہ اچھا میں سامنے سے بھیجوں گی اور تم لوگ یہ نا پھل کٹتے رہنا تو وہ پھل کٹنے کے جگہ اپنے انگلیاں کٹ لیتے کیونکہ آپ اتنے حسین رہتے اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے اور وہاں پر ان کے پاس جیل میں دو ساتھی ملتے جو جیل کے ساتھی رہتے تو وہ کہتے کہ دیکھئے ہمارے کچھ خواب آیا آپ اس کی خواب کی تعبیر کریں تو خواب کی تعبیر کرنے سے پہلے یوسف علیہ السلام بتاتے جب تک کھانا نہیں آتا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں تو نا تبلیغ کرتے اور بولتے کہ اللہ ایک ہے اور وہ ہے پھر اس کے بعد یہ بات ہوتی اور پھر یہ دونوں بندیں رہا ہو جاتے جب رہا ہوتے تو آپ یوسف علیہ السلام بولتے اچھا جب تم باہر رہا ہونا تو اپنے کنگ سے بتانا لیکن وہ بھول جاتے اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی اب کیا ہوتا کہ کنگ جو ایجپٹ کے رہتے ان کے پاس بھی ایک خواب آتا اور وہ اس کی تعبیر چاہتی کہ کیا ہوا وہ دیکھتے کہ سات موٹے گائی جو ہے نا وہ سات پتلے گائی کو کھا رہے ہیں اور گرینری ہے اس میں یہ سارے پورے ڈرائی ہو رہے ہیں یہ سارے چیزیں بیان کرتے تو اب اس کا کیا ہوتا انٹرپریٹیشن یوسف علیہ السلام کے جب یہ سامنے بات آتی تو وہ بولتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سات سال اچھے رہیں گے اور سات سال کہد کریں گے پھر اس کے بعد یہ ہوتا کہ ویسی ہی ہوتا تو بولتے کہ آپ جو ہے نا گلہ پہلے سے اٹھا کے رکھ لو تو وہ اسی طرح کرتے کہ گلہ پہلے سے اٹھا کے رکھ لیتے اب یہ ہم جو ہے نا آیت نمبر ففٹی ٹو تک تو یہاں پر ہم دیکھتے کہ وہ کنگ ان کو بلائے لیکن اب یہاں پر آگے ہم جب نیکس جوز میں جائیں گے اس سے پہلے کیا کرتے معلوم ہیں یوسف علیہ السلام اب جیل سے رہا ہونے سے پہلے بولتے میرے اوپر جو عزیز کی وائف ہے نا میرے اوپر غلط الزام لگائے میں انسینٹ ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے پر سے الزام ہٹا دیں تو پھر یہ الزام ہٹا دیتے انکوائری کرتے اور معلوم ہوتا کہ عزیز کی وائف جھوٹ سبحانک اللہ وما بحمدک نشہد لا الہ اللہ انتا نستغفر